بات بھی بلکل میرے سنو گئے اتنی ٹھنڈ اتنی زیادہ ٹھنڈ یہاں پہ آپ سوچو نہیں سکتے میں ایک ہی بس جیکٹ ساتھ لیا تھا اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم میری چینل آپ سب لوگ کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو نران سیٹی کی سیر کرواتا ہوں کیونکہ اس وقت میں نران میں موجود ہوں اور نران میں بہت زیادہ شدید قسم کی اس وقت تھنڈ ہے اور بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے اور ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے میں ابھی گیسٹ آوس میں ٹھہرا ہوا ہوں یہاں پہ آپ میرے بیک گراؤن پہ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں اور کتنی خوبصورتی ہے اس وقت اور یہ پہاڑ ہیں ان کے اوپر ابھی برف بھی پڑی ہوئی ہے اس وقت یہ شہر کے پاس یہ گیسٹ آوس ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہوں مون ویلی گیسٹ آوس ہے وہاں پہ میں سٹیکیا ہوا ہے تو بہت ہی حالات خراب ہیں میں کوئی ساتھ اتنی جیکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں لیا تھا ایک ہی جیکٹ ہے میرے پاس تو یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آج زیادہ سی ویڈیو شوٹ کر لیتے ہیں بہت زیادہ تھنڈ ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے بارش بھی لگی ہوئی ہے تو بس تھوڑا سمجھے سیڈ پہ ہو کے میں بنا رہا ہوں ویڈیو چینل پہ نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں بہت زیادہ تھنڈ ہے یہاں بہت زیادہ تھنڈ ہے آج بہت بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے اس سخت ناران سیٹی میں بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے بہت بھی بلکل میرے سنو گئے ہیں اتنی زیادہ تھنڈ پڑھ رہے پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں ایک ہی بس جیکٹ ساتھ لیا تھا پھر باقی بیک میں پڑھے ہوئے ہیں باقی سمان وغیرہ اور ادھر ہی میں سٹے کیا ہوا ہے ناران میں تو میں آپ کو ویڈیو آج کیا اچھے ویڈیو میں بناتا ہوں ناران پہ پر بارش بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی تھی بس تھوڑی سی ابھی ہلکی ہوئی ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا شاٹ لے لیے تھے چینل پہ نہیں ہوتا ہے اس کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو ناظرین دن کے وقت تو بہت زیادہ بارش تھی اس وجہ سے میں ویڈیو زیادہ نہیں شوٹ کر سکا ہوں تو ابھی رات کا وقت ہے تقریباً دس کیارہ مجھے کا ٹائم ہے یہاں پہ تو یہاں پہ بارش جو ہے وہ بہت ہلکی ہو گئی ابھی لگی ہوئی نہیں ہے تو اس وقت ہم باہر نکلیں کچھ کھانے پینے کو تو ہم نے کہا کیوں نے یار جاتے جاتے ایک ویڈیو بھی شوٹ کر لیں یہاں پہ دنر کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ آگے ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ دنر کریں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا بھی چلتا ہوں کہ اس وقت رات کا ٹائم ہے اور یہاں پہ کافی عوام اس وقت باہر نکل ہوئی ہے کیونکہ دن کو بارش تھی بہت تھنڈ تھی اس وجہ سے اتنے لوگ باہر نہیں نکلے تھے ابھی رات ہے آپ چیک بھی کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس وقت یہ گاڑی کے نیچے آنے والا تھا پر بچ گیا یار شکر ہے تو یہ ابھی ہم آگے چل رہے ہیں آگے ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ ہم جائیں گے مون ویلی ریسٹورنٹ وہاں پہ ہم کھانا کھائیں گے انشاءاللہ یا کسی اور ریسٹورنٹ پہ جائیں گے جہاں پہ بھی مطلب نصیب ہمارا لکھا ہوا ہم وہاں پہ جا کے ڈینر وغیرہ کریں گے تو پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں میں تو آج کی ویڈیو آپ کو امید کرتا ہوں بڑی اچھی لگے ہوگی اس ویڈیو کو ادھر ہی لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ایک پیارا سا کمیٹس کر کے ضرور بتانا اس سے آپ کے کمیٹس کرنے سے میری اصلاف صحیح ہوتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو بناوں اور اپلوڈ کیا کروں تاکہ آپ لوگ بھی انجوائی کریں اس سے اور دوسری بات یہ بتاؤں آپ کو کہ یہاں پہ ابھی کافی ریسٹورنٹ ہوتل وغیرہ تیار ہو رہے ہیں ابھی یہ ایک ریسٹورنٹ ہے بہت ہی پیارا ہے گیسٹ آوس ہے اس کے کمرے بھی روم وغیرہ بہت اچھے پر ہیں بہت مہنگے پر نائٹ جو ہے وہ تقریباً 15,000 سے اوپر اوپر ہے ٹھیک ہے اس کے ریسٹورنٹ میں یہ جو گیسٹ آوس بنا ہوا ہے اس میں تو اس میں بھی کافی ٹریفک ہے اس وقت یہاں پہ مطلب کافی رش ہے لوگوں کا وہ کافی کارڈیاں وغیرہ بھی کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ آگے بھی ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ بھی گیسٹ آوس ہیں تقریباً یہاں پہ 500 سے اوپر اوپر جو ہیں میں نے جو ایڈیا لگایا ہے اس حساب سے 500 سے زیادہ یہاں پہ ریسٹورنٹ ہیں ابھی یہ دیکھیں کباب دکہ ہاؤس ہے چپلی کی کباب دکہ ہاؤس ہے ٹھیک ہے میڈوئی ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ میڈوئی ریسٹورنٹ ہے اور یہاں پہ مرکیٹ بہت زیادہ مہنگی ہے جتنی اسلامباد میں مہنگی ہے اس سے بھی کئی گناہ یہاں پہ ریڈ زیادہ ہے اور یہاں پہ کھانا کھانے پہ ہر سروس چارج لگتا ہے ٹین پرسن سروس چارج لگتا ہے یہاں پہ آپ جو بھی چیز لیں گے وہاں پہ آپ کو ٹین پرسن سروس چارج لگو ہوں گے تو جانے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھنا اور ضرور اور اس ویڈیو کو واش کرنا ہے تاکہ کہیں آپ ہی جا کے وہاں پہ کہیں دھوکے کا شگار نہ ہو جائیں تو ابھی میں آگے چلتا ہوں وہاں پہ ہم پٹرول ڈلواتے ہیں گاڑی میں اور اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے کھانا کھا گیا انشاءاللہ صبح نکلیں گے اپنے گھر کو واپس تو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ بہت ہی زبردست لگی ہوگی آپ کو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ